بلیہ کانڈ کا مکہ آروپی دھرین سنگھ گرفتار اتفردش ایسٹی ایف نے لکنوں سے کیا ریسٹ دھرین سنگھ کا سرنڈر کرنے کا تھا پلان وکیلوں سے ملنے آیا تھا لکنوں ایسٹی ایف کی ٹیم دھرین سنگھ کو لے کر بلیہ روانہ پولیس کو کرے گی ہینڈوور بلیہ گولی کانڈ کے دو اور آروپی گرفتار سنتوش یادہ ور عمردی دیادہ ور پچاس پچاس ہزار کا تھا اینام دھرین سنگھ کی گرفتاری پر بولے یوپی ایڈی جی لاؤنڈ آرڈر پرشانت کمار کہا سنلپ لوگوں پر بھی ہوگا ایکشن بلیہ تک کے پریوار نے دھرین سنگھ کو فانسی دینے کی مانگ کی کہا پریوار کے ایک صدس سے کو سرکاری نوکری بھی ملے بلیہ تک کے پریوار نے یوگی سرکار سے پچاس لاکھ محافظہ اور سرکشہ دینے کی مانگ کی بیجے پی ودایت سرین سنگھ پر کارروائی کی بھی مانگ بیجے پی ودایت سنگھ کو تبدیش بیجے پی ادھرک شرد دیو نے کیا طلب شرین سنگھ میں بلیہ گولی کان کی آروپی کا ساتھ دینے کاروں راول گانڈی کا یوگی سرکار پر تنز کہا ان کی شروعات بیٹی بچاؤ سے ہوئی اب آپر آدھی بچا رہے ہیں بلیہ کی گھٹا و پیانکہ گانڈی نے پی ایم مولی عمید شاہ کو ٹیک کر کیا سوال پوچھا کیا آپر آدھی کے ساتھ کھڑے اس ودایت کے ساتھ ہیں ہاترس کیس میں آٹھ میں دن بھی سی بی آئی کی کارمائی جاری معاملے سے جڑے چشمدیت کو پھر پوچھتاچ کے لیے کھیت سے اٹھا کر کیمپ میں لے آئی سی بی آئی کی ٹیم ہاترس کے پیڑیت پریوار سے سی بی آئی نے خریب پانچ گھنٹے کی پوچھتاچ کی پیڑیتا کی ماں اور بھاوی سلم بھی پوچھتاچ ہاترس گینگرے پیڑیت کا پریوار دلی شفت ہونا چاہتا ہے پیڑیت کے بھائی نے کہا سرکشہ کارنوں سے دلی میں رہنا چاہتے کام آدمی پارٹی کے سانسل سنجے سنگھ نے کہا وہ دلی کے اپنے گھر میں ہاترس کی پیڑیت پریوار کو رکھنے کو تیار پیڑیت کے گھروانوں سے کی بات اتر پردیش کی گونڈا میں رام جان کی مندر کے پجاری کو گولی بھاننے کی کیس میں نیا موڑ مندر کے مہند نے رچی تھی سازش پولیس کی جانچ میں خلاصہ مندر کے مہند سیدہ رامداز نے گاؤں کے موجودہ پردان کے ساتھ مل کر ویروڑی کو بھزانے کیلئے رچی تھی سازش پولیس نے مندر کے مہند سیدہ رامداز سمیت سات لوگوں کو کیا گرفتار مندر کے پجاری سمراد داز کو گیارہ اکٹوبر کو ماری گئی تھی کولی مہنہ کے ایس پی کا بیان پورپردان عمر سنگھ کو بھزانے کیلئے رچی گئی تھی سازش مہند نے پورپردان سمیت چار لوگوں پر ججھ کر آیا تھا کیس یوپی کے مراد آباد میں سندھ کی سندگ موت سے ہر گم مندر میں ملا مہند رامداز کا شف پوریس نے کسی طرف کی سازش کیا انکار مندر میں مہند کی سندگ موت سے سادھ سند ناراض مراد آباد ہندوار ہائی ویگ کو کیا بند مہند رامداز کی موت کی جانچ کی کر رہے ہیں مان سندھ کے پریجنوں نے موت کو سندگ بتایا ہتیا کی اشنگ کا ظاہر کی کہا مہند رامداز کے تین موبائل موقع ستائب ہے کانپور میں ساڑ کے علاقے میں زمین بیواد میں دو پریواروں میں جھڑپ دبنگوں نے باپ پیٹے کو لگائی آگ دونوں زلہ اسپتال میں بھرتی پیڈی کی پتنی کی شکایت پر آروپی اور اس کا ویٹا گرفتار گاؤں میں بھاری سنکہ میں پولس ٹین آگا اتر پردیش کے بریلی سے آئی چوک آنے والی خبر پتنی کو گھوانے کے مہانے رچین مہدر کی سازش پتنی کو نشہ دے کر کار میں لگائی آگ ستانی لوگوں نے مہلہ کو جلدی کار سے بہا نکالا مہلہ اسپتال میں بھرتی آروپی پتی گرفتار اتر پردیش کے بلند شہر میں ہندو جاغرن منج کے کارکرتا پر چاکو سے حملہ حالت کمبیر نشے میں دھد ایک سواسط نے ساتھی کے ساتھ مل کر کیا حملہ کھرکوڑ علاقے میں تھناف کی وجہ سے بھاری پولیس بلتینات پولیس نے حملے کے مکھی آروپی کو گرفتار کیا مدودیش کے جبلپور میں پولیس کی بڑی لاپروہی پیٹ میں چاکو لگے شخص کو تھانے میں مکھرا رکھا دائلہ بستہ میں ہی کافی دیر کی پوچھتا لاہور تھنگ فیسٹ میں شہرشی تھرو کا بیواد بیان بولے کورونا کار میں تبلیغی جماعت کے بہانے مسلم سماسے بہتباب شہرشی تھرو نے اترپور کے لوگوں کے ساتھ بھی بھید بھاو کی کئی بات بولے بھارت میں بھید بھاو کے خلاف لڑ رہے ہیں لڑائی لاہور فیسٹیول میں شہرشی تھرو کے بیان پر دیجے پی میں کانگریس کو گھیرا سمبیت پاترہ نے تھرو کے بیان کو بہت شرمات بتایا سمبیت پاترہ نے پوچھا کیا پاکستان میں چنانب لڑنا چاہتی ہے کانگریس راہول گانڈی کو بتایا راہول لاہور نہیں سمبیت پاترہ نے کانگریس سے کیا سوال پوچھا راہول اور پینکر گانڈی پاکستان کی کترتہ پر کیوں نہیں بولتے سمبیت پاترہ نے کہا لاول ریٹریچر فیسٹیول میں تھرور نے دیش کو بدنام کیا تھرور نے بھارت کا مزاک اڑایا سمبیت پاترہ نے کہا پوری دنیا نے دیکھا موڈی نے کرونا کے خلاف کتنے کڑے قدم اٹھائے بھارت نے پوری دنیا میں مدد پہ چاہی ایل جی پی ادھیکش چراغ پاسوان نے پھر نتیش کمار پر کیا حملہ کہا نتیش کے خلاف نہیں ہوں ان کی نیتیوں کی آلوچ نہ کرتا ہوں چراغ پاسوان نے جی ڈی اور بی جے پی نیتاؤں سے کیا سوال پوچھا مجھے موڈی جی کا سمبان کیوں نہیں کرنا چاہیے کہا میرے پیٹا آئی سیو میں تھے تب صرف پی ایم نے میرا سپورٹ کیا تھا چراغ پاسوان نے پھر پی ایم موڈی کے نفت پر جتایا بھروسہ کہا میری وجہ سے دھنم سنکر میں نہ پڑھیں پی ایم موڈی گڑھندر دھنم نمائے پردان مجھے بیہار بی جے پی کے چونہ اپرباری دیویند فرنویس کا بیان کہا بیہار میں لوگوں کا پی ایم موڈی پر ہے بروسہ بی جے پی اور صحیح یوگیوں کو ملے گا اس کا فائدہ بی جے پی نے گانا شیئر کرتے ہوئے لالو یادو پر کسہ دنز لوگوں کو لالو راج کی دلائیات لکھا بیہار کے لوگ کے کھوپلا کرنے اور لوگ تنٹر میں وشواز رکھتے والا لالو یاد دی جسوی آدم نے سی ایم نیتیش کمار پر کی اپراہار کہا نیتیش جی کا پہلا پیار اور آخری پیار کرسی سے چھپکے رہنا دی جسوی آدم نے کہا اگر اینڈی اے کو نہیں آرائیا تو آگے بھی بروزگاری کے لیے ایسی سرکار کچھ نہیں کرے شف سینا نے سامنا کے ذریعے بی جے پی پر کیا حملہ کہا جہاں بی جے پی کا راج نہیں وہاں ادھرم ہو رہا ہے ایسا محول بتایا جا رہا ہے شف سینا نے بھیہار ویدان سوا چناؤں کے ذریعے اینڈی پر کا ستنز کہا 15 سال سے ستہ میں رہنے کے بعد لالو راہل سے مانگا جا رہا ہے حساب مندر کھولنے کی مانگ پر سی ایم ادھر تھاکرے سے ملنے کے سادو سنت آدھر تھاکرے سمانوائے آگھاڑی نے مکہ مندر کو لکھا خط ملنے کے لئے مانگا وقت دگویجے سکھ نے کانگریس سے بی جے پی میں شامل 28 دھانکوں کے خلاف غدار ریٹ کارڈ نام سے جاری کیا پوسٹر 30-35 کروہ میں لکھنے کا آرو دگویجے کے ریٹ کارڈ پر بھنکی بی جے پی موبال پرائیم برانچ میں کی شکایت دگویجے پر ایف آئی آر درشکنے کی مانگ پل واما میں سی آر پی ایف جوانوں پر گرنیڈ اٹیک آتنکوں نے سی آر پی ایف ناکے پر پھینکا گرنیڈ ایک جوان زخمے جمہو کے بلنوئی سیکٹر میں سینہ نے زندہ موٹرار کو کیا ڈیفیوز پاکستان کی فائرنگ میں گرا تھا موٹرار جمہو کشمیر کے انتناک میں لشکر کا آتنک کی ناصر شکیل ڈھیر آئیری بنانے میں ایکسپرٹ تھشکی جمہو کشمیر کے یواؤں نے دیا آتنک کو خرارہ جواب باندی بورا میں سینہ میں بھرتی کے لیے امڑی نوجمان پرکشا کے لیے بنائے گئے ہیں نو سینٹس بی ایس ایف اور سی آئی ایس ایف میں کانسیبل پت کے لیے آجت کی گئی پرکشا جمہو کشمیر اور لڈاک کے بائی زلوں میں کیا جائے گا تینا آئین ایس چنہی سے سپرسونیک کروز مسائل برموز کا سفل پرکشن عرب ساگر میں موجود ٹارگٹ کیا نش ڈی آئی ڈیو نے دی جان کاری پی ایم موڈی نے نزلن کی پی ایم جسیلہ آرڈن کو چناؤں میں اتحاسک جیت پر دی بدائی موڈی نے دونوں نیتاؤں کی ملاقات کی ایک تسویم بھی شیئر کی بھاری بارش کے وجہ سے ہیدر آباد کے کئی حصوں میں ابھی بارڈ جیسے حالات رہائشی علاقوں میں جمع ہیں کئی فیٹ پانی سائبر سیٹی میں بھاری بارش کے بعد بارڈ سے تباہی سیلاب سے بچاس لوگوں کی موت جگہ جگہ پھنسے لوگ گھروں کی پہلی منزل تک بھرا بارڈ کا پانی لوگوں کو دوسری جگہ اوپر کیا گیا شفت اب تک خنساروں لوگوں کو کیا گیا ہے رسکیو بھاری بارش میں ہیدر آباد میں لبالب بالاپور جھیل ٹوٹنے سے کئی علاقوں میں بھرا پانی تیز بھاو میں کئی گاڑیاں بھائی ہیدر آباد کے عمر کالونی کی نور مسجد لین میں اچانک آیا سیلاب ایک شخص کار کی چھت پر فسار رسی کے سارے کی اگیرس کی ہیدر آباد کے پھلک نوہاں فلائی اوبر کے پاس بھرا پانی سڑک ٹوٹنے کی وجہ سے پانی نالے کی طرح بہا تلنگانہ کے رچکونڈا میں پانی میں فسی کار پولیس نے جی سی بی کی مدد سے نکالا باہر ہیدر آباد میں بھاری بارش سے جن جیون ناستریس اے آئی ایم ایم چیف اسدودی نوہیس نے بار پرمہاوی تلاکوں کا لیا جائزہ پانی میں گھس کر لوگوں سے کی بات بار پرمہاوی تلاکوں کا دورہ کندے پہنچے تیاریس پارشت پر پھوٹا لوگوں کا خصہ ناراض لوگوں نے کارپوریٹر کو ڈاگ ٹانٹ کر بھگا دیا لیش میں ایک دن میں قریب ایسٹھ ہزار ایسٹھ ہزار ایسٹھ 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 پوزیٹیف کیس ڈلی میں کارونا کے تین ہزار دو سو انسٹھ نئے کیس پینتیس لوگوں کی موت ایکٹیف کیس کی سنگیت ہے ہیس ہزار کے خرید مہاراشت میں بیٹھے چوبیس گھنٹے میں کارونا کے تس ہزار دو سو انسٹھ نئے کیس دو سو پچاس کی موت مہاراشت میں پچیس اکٹو بر سے کھنے گی جیم جیم اور فٹنس سنٹر کے پر تین گیو کے ساتھ بیٹھے کے دوران سی امود وف کا اعلان بیجے پی نے جیم نہیں کھولنے پر آج سے اندولن کی بیٹی چیتامی جیم ٹرینر اور مالکوں کے ساتھ اندولن کا کیا تھا اعلان سات مہینے بعد ممبئی اور احمد آباد کے بھی سٹیجز ایکس پیس پھر شروع ہر یادری کو دی گئی کرونا پرٹیکشن کٹ متفدش میں چوبیس گھنٹے میں کرونا کے دوہزار آٹسو اسی نئے معاملے راجب میں کرونا کے چونتی سیزار چاسو بیٹیف کیس بیار کے پورنیا کے آئی جی دنوت کمار کی کرونا سے موت بیتی رات پٹنا ایمز میں لیا آخری سانس سولہ اکٹوبر کو کرونا پوزٹیو آئی تھی ریپورٹ کنل میں چوبیس گھنٹے میں کرونا سے نوہزار سولہ لوگ سنکھمیت راجب میں کرونا کے چیانوے ہزار چار ایکٹیو کیس کے دیس ساستے منتری ڈاکٹر ہشوردن کی دیشوارسن سپیل نوراتی میں کرونا سے بچنے کے لیے بڑھنے سافتہانی نیرادن میں بیڈمنٹن تین کورٹ میں اترے سی ایم ریون سنگ راوت کرونا وینرز کے ساتھ کھیرا بیڈمنٹن کا میچ کرونا وینرز کے لیے آئی جید کیا گیا تھا یہ پرتیو گی تھا راجستان کے دوسہ میں نردلی ویدائک اوم پرکاش کا خیر زمدارانہ برتاو کرونا ہونے کے باوجود گھر کے باہر نکلے ویدائک اڈلا کے بوئنگ کنیکشن کٹنے آئی تے کرمچاری اپنے گلے پر کرونا مریض کی پتی لگا کر باہر نکلے بیڈائے مہاماری کے دوران ڈلی پولیس کے جوان کو سرحانی پہل لالکھلے کے پاس ایک مندر پر اسر میں غریب بچوں کو بڑھاتا نظر آیا پولیس کرمی ڈلی میں ہوا کی گنمتہ اور کوئی خراب آسمان میں آج چھائی دھن انڈیا گیٹ ویجے چوک اور اکشن دھام کی قسینے پی ایم 2.5 169 اور پی ایم 10 199 اکستار پر پہنچا ماملے میں انہائے نے دائر کی چاشی حیدرباد کی سپیشل کوٹ میں 12 تسکروں کے خلاف چاشی دلی دنگا ماملے میں ایوی نے تاہیر حسین کے خلاف چاشی داکھل کی کڑھ کر لومہ کوٹ میں منی لانڈرن کے ماملے میں آروپت نٹائے ممبئی سے سٹے وسائی علاقے میں ڈرکس فیکٹری کا پردہ فاش فیکٹری کو دو سلے بھائی چلا دیتے ہیں نارکوٹک سنٹرول بیورو نے نو کروڑی ڈرکس بنامت کی دو لوگ گرفتار پڑے میں ان سی بی کی ٹیم کو ملی کامیابی دو تسکروں کے ساتھ قریب پچپن لاکھ کا گانجا کیا زبط ممبئی اور عمدباد پہنچائے جانے تھے ڈرکس ممبئی سے سٹے نالہ سو پارہ میں شاکر تھک گرفتار محلہ کی آواز نکال کر واردات کو دیتا تھا انجام کئی شہروں میں درج ہے تھکی کے کیس قاضی آباد میں آویت پٹھا کر لائسنسی اتیاروں کے بلٹس پر لگیں گے کیو آر کوٹ کوٹ سکین کر لائسنس دھارک تک پہنچائی جائیں گی پولس ناکپور میں گھرے لو کلر سے پریشان محلہ نے کفت کشی کی کوشش کار میں بیٹھ کر تعلام میں لگائی چھلان محلہ اور کار کو باہر نکالا گیا کھرل کے آلہ پوجہ سے شروع بھی دیش کی پہلی وارٹ ٹیکسی سبھی آدھونک سیواؤں سے ہیں لیس ایک بار میں دس ہیاتھوں کو بیٹھنے کی جازت کناتہ کے اوڈوپی سمیت دیش کے آٹھ بیچ کو ایک ساتھ ملا بلی فلاک کافی ساف ستھرا اور سوہستہ کے لیے دیا گیا ایکو لیبل اوار مطلب دیش کی کشین اگر کے آکاں کشن سنگھ نیت پرکشاہ میں دوسری دینکھازی کا خوش کامیابی کا اپنے ماتا پیتا کو دیا شوی بیار کی سوپر تھرٹی کی طرز بر گھنیشور کے زندگی فاؤنڈیشن کی بڑی کامیابی فاؤنڈیشن کو سبھی انیس شات میت میں کوالیفائے سبھی چھاتر غریب پریباروں سے جیون فاؤنڈیشن کے ادھر شاڑے بہادر سنگھ خود غریبی کے قارن پوری نہیں کر پائے ہتھے پڑائی اور غریب چھاتروں کو مفتے دے ہیں کوچے شاڑی نورات کاش دوسرا دن آج ماہ برحمہ چارین کی ہو رہی ہے پوچا کندر گرمنتوی عمیش شاہ نے نورات کے پہلے دن اپنے پہتر گاؤں منصہ میں بہجر ماتا جی مندر میں کی پنجا ماجر دن میں کلی آشروات آجادہ میں ہائی ٹیک راملیلہ شروع پہلے دن نارف کے روپے نظر آئے اسرانی اور فرانس کی رازانی پیریس میں حملہ ور کو گولی ماننے کا سامنے آئے ویڈیو حملہ ور نے سکول کے ٹیچر کا سر کیا تھا کلپ